میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا ابو البختری اتبا اتبا شہبا امیہ بن خلب بڑے بڑے دشمن مر گئے ستر کے قریب قتل ہوئے ستر کے قریب گرفتار ہوئے باقی بھاگ گئے چودہ سیابا صرف شہید ہوئے ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کمے کے اندر پھینک دیئے اور کمے کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے سیاستہ کی رواہت اجھ کرنا ہوں ذمہ داری سے حضور نے بدر کے کمے پہ کھڑے ہو کے فرمایا اوہ کافر اوہ فلان بن فلان اوہ فلانے کے بیٹے فلانے تم نے دیکھ لیا میرے رب کے بادے کتنے سچے ہیں حضرت عمر کہانے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے اتنا یہ بھی سن رہے ہیں اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا لی اجویری نہیں سن سکتے اگر کافر سن سکتے ہیں تو مہینودی نجمیری نہیں سن سکتے کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑتا رہا ہے اگر مشرق و بھائیمانوں کا وعد آتی ہے تو کیا حضرت ابو حریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے غوث عظم جلانی نہیں سنتے میرے عالی حضرت کا عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے اور اگر کافر اور بیمان کمے میں گرا سن سکتا ہے تو کیامنا کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں میرے نبی پاک نے برمایا سنتے ہیں سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو کیا کہتے ہو سلام کس کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہے اس کو کہا جاتا ہے جو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کہے اوہ بھائی سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے